نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت عظمت و شانِ مصطفیٰ رفعت و مقامِ مصطفیٰ جشنِ ملادِ مصطفیٰ آستانہ علیہ حضرت کے علیہ ملہ شریف میں اپنے آقاِ نعمت حضور سیدی و مرشدی زینتِ آستانہ علیہ حضرت کے علیہ ملہ شریف آپ کو دعوت دینے سے پہلے حضور کی شان میں ایک حدیثِ پاک صرف دو منٹ کے اندر اس کے بعد آپ کو دعوت دیتا ہوں مصند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیثِ پاک ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک بیڑیا تھا یہ دلائل النبوہ کے اندر امام بہکی نے بھی اس کو روایت کی ہے کہ ایک چرواہا تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا تو بکریاں چراتے چراتے ایک بیڑیا آیا نا اور اس نے آ کر ایک بکری کو اٹھایا اور اٹھا کر پہاڑی پر چڑھنے لگا تو بوجھ کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکا تو بکری اس سے گر گئی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب بکری اس سے گرینا تو چرواہے نے فوراں اپنی بکری کو پکڑ لیا اور اس پر قبضہ کر لیا جب وہ قابض ہو گیا نا تو اس وقت بیڑیے نے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھ کر چرواہے سے ایک بات کی یہ مسنت امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے اس نے کہا اس نے کہا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے رب تعالیٰ نے میرے لئے رزق بیجا تھا تُو نے رزق مجھ سے چھین لیا ہے میرا رزق تُو نے مجھ سے چھین لیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بیڑیے کی یہ بات سن کر وہ چرواہہ بڑا تعجب زدہ ہوا بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اب جانور بھی باتیں کرتے ہیں جب اتنی بات کی نہ تو وہ بیڑیا پھر بول پڑا دوبارہ بولا اور بول کر کیا کہتا ہے کہتا ہے چرواہے میرے بولنے پر تعجب نہ کر میں تجھے اس سے بھی زیادہ حیران کن بات بتاتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں اللہ کا رسول آ گیا ہے اور وہ رسول کس شان کا مالک ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس بیڑیے نے جواب دیا کہ اس رسول کی شان یہ ہے جو کچھ ہو چکا ہے مصطفیٰ وہ بھی بتاتے ہیں جو قیامت تک ہونا ہے میرے مصطفیٰ وہ بھی بتاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ حضور کو ملا جائے کہ جن کے نبوت کی گواہی جنگل کے جانور بھی دیتے ہیں اس نے کہا میں چلا تو جاتا ہوں لیکن میرے ان جانوروں کا ان بکریوں کا خیال کون رکھے گا وہ بیڑیا پھر بولا اس نے کہا جا تو اگر جانا ہے تو چلا جا تیری بکریوں کی رکھوالی میں کرتا ہوں اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تو ایک چھڑوائیے تجھ سے بڑی حمد کر کے اب سارا ریورد تیرے سپرد کر دو تو اس نے جواب دیا پہلے تو مصطفیٰ سے بیگانہ تھا اب تو حضور سے ملنے جا رہا ہے میں تیری بکریوں کی حفاظت اس طرح کروں گا نہ خود کھاؤں گا نہ کسی کو کھانے دوں گا ایسی شان والا محبوب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے فضل رب الیولا اور کیا چاہیئے فضل رب الیولا اور کیا چاہیئے فضل رب الیولا اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے اب بلا تاخیر میں دعوت ختام دیتا ہوں اپنے آقا انعمت سیدی و مرشدی زینت آستانہ آلیہ حضرت کیلیہ والا شریف جگرگوشہ حضور عالمی مولغ اسلام حضرت صاحب زادہ پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری آستانہ آلیہ حضرت کیلیہ والا شریف آپ کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ آستانہ آلیہ حضرت کیلیہ والا شریف موسیقی